موسیقی ویسٹنائز ہو چکا ہوا ہے اب دو چھار چیزیں ہیں جو انقریب سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہیں کچھ ہو چکی ہیں کچھ ہو رہی ہیں کچھ بہت جلد ہونے جا رہی ہیں اندازہ آپ نے خود لگا لینا ہے ناظرین کہ کیا اب ایسے مقام پہ جہاں پر مکہ معظمہ ہے جہاں پر مدینہ منورہ ہے جہاں پر یہ دو پاک جگہ ہیں جہاں پر پاک ہستیاں مدفون ہیں کیا وہاں یہ سب کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ناظرین آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی اس کا لنک بھی اوپر آ جائے گا کہ مدینہ کے اندر مدینہ کے بلکل مضافات میں ایک بولڈ موڈل شوٹ امریکہ کے ایک میگزین کا موڈل شوٹ بھی کیا گیا تھا بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اب جو آگے ہونے جا رہا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں آپ نے میرے ساتھ بننے رہنا ہے مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ دوست چاہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو ناظرین ہونے یہ جا رہا ہے جو چیزیں ہو چکی ہیں بتاتا ہوں آپ کو سنما کھلنے جا رہے ہیں بیس سے زائد سنما پورے سعودی عرب میں کھلنے جا رہے ہیں حفر باطل الجبیل اور الحسام یہاں پر تو پہلے تین سنما گھروں کا افتتاح ہو چکا ہے اس کے علاوہ دارالحکومت ریاد اور دو سنما گھر جو ہیں وہ یہاں پر دارالحکومت ریاد میں کھولے جائیں گے اچھا جناب اب یہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ کانسٹ ایک ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں امریکی اور سعودی گلوکاروں نے حصہ لیا تھا اور وہ مخلوط کانسٹ تھا اس کے بعد جناب فیشن شوز فیشن شوز کا بقادہ آغاز کیا گیا ہے ہاں ایک اس میں جو ہے وہ جائش یہ رکھی گئی ہے کہ فیشن شو میں صرف خواتین ہوں گی مرد نہیں ہوں گے اور کیمرہ آلاؤ نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں یہ لوگوں کے mind prepare کرنا ہوتے ہیں آپ نے آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کرنی ہوتی ہے آپ فوراں سب کچھ نہیں کھول دیتے ہیں مگر آپ جا اسی ڈگر پر رہے ہیں ایک ایسا شہر بھی مسانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بالکل یورپ کی طرز پر ہوگا دبائی کی طرز پر آپ کیوں کہہ لیں کہ ہوگا وہاں پہ سب علاؤ ہوگا وہاں پہ شراب بھی علاؤ ہوگا وہاں پہ بارز علاؤ ہوگا مطلب وہ تمام چیزیں جو کسی western society میں یا آپ کو متحدہ عرب امارات بالخصوص دبائی میں ملتی ہیں جتنی بھی recreational activities ہیں وہ علاؤ ہوں گی یہ ہوگا کیوں میں آپ کی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو یہ کرنے کیوں جا رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے آخر ایسی کونسی مجبوری آ پڑی ہے سعودی شہزادوں کو سعودی فرما رواہوں کو خادمین حرمین شریفین کو کہ ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے آخر میں ناظرین last but not the least جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ایک sex theme park کھلا جائے گا جی ہاں آپ نے ملکل صحیح سنا ناظرین میں بھی دوبارہ دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کہ میں کہیں غلط تو نہیں پڑ گیا یا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کوئی گساخی تو مجھ سے نہیں ہوگی جی ہاں اس کا نام یہی ہے sex theme park ریاد میں کھولا جائے گا ایک دو اور بھی جگہیں جو چنی گئی ہیں وہاں پر بھی کھولے جائیں گے اچھا جناب ہوگا کیا sex theme park میں ہوتا کیا ہے اب جو لوگ ہمیں باہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بیرونے ممالک سے ان کو تو پتا ہے لیکن اکثر پاکستانیوں کو نہیں پتا کیونکہ یہاں پر یہ چیز کوئی ہوتی نہیں ہے جناب resorts ہوتے ہیں جگہیں ہوتی ہیں clubs ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو sex worker بھی مل جاتے ہیں اگر آپ اپنی girlfriend یا کسی کو بھی ایسے لے جانا چاہتے ہیں یا girlfriend کسی boyfriend کو لے جانا چاہتی ہے تو وہاں پر آپ کا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق ہونا ضروری نہیں ہے you can have as much girls and you can have as much boys as you want مطلب آپ کھلنا ہے نا سب کچھ وہاں پر sex theme park آپ یہ سے اندازہ لگا لیں یسے آپ پارک میں گھومتے بھرتے ہیں آپ کسی بھی ٹریک پہ جا سکتے ہیں کسی بھی آپ درست نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو جب ایک عام پارک میں سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے تو سوچیں sex theme park میں کیا ہوتا ہوگا شاید آپ کو برا لگ رہا ہو شاید آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہو but this is the reality ناظرین یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے باقاعدہ میں نے کیا کہا آپ کو cinema گھر fashion shows concerts اور اب sex theme park بعض لوگ کہیں گے آپ کی ممالک میں تو ایسا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں تو concert ہوتے ہیں cinema گھر ہیں میرے بھائی یہ پاکستان ہے یہاں پر مکہ نہیں ہے یہاں پر مدینہ نہیں ہے اور اسی خوشکسمتی ہماری کہاں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکرہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدفون نہیں ہے یہاں پر کعبہ نہیں ہے تو اگر آپ compare کریں کہ جناب سعودی عرب میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے جو باقی مسلم ممالک میں نہیں ہوتا تو سعودی عرب میں مکہ بھی نہیں باقی مسلم ممالک میں مکہ اور مدینہ نہیں ہوتے تو یہ difference ہے یہ خادمین حرمین شریفین تھے اب اس طرح کے کام کریں گے تو میں جانے اب کیا ہوگا اچھا اب میں بتاتا ہوں ہونے کیوں جا رہا ہے یہ میں پوائنٹ پر آتا ہوں ہونے اس لیے جا رہا ہے ناظرین economy ان کا ہو جکا ہے بیڑا غرق economy ان کی base کرتی تھی سعودی عرب کی economy base کرتی تھی تیل پر ناظرین تیل جو ہے وہ سستہ ہوا مہنگا ہوا پھر سستہ ہوا اور سب سے جو بڑی بات ناظرین وہ یہ ہے کہ دنیا اب تیل پر انحصار کرنا چھوڑ چکی ہے اب تیل پر انحصار نہیں رہا renewable energy پر انحصار ہوں گیا ہے بجلی پردہ کرنے کیلئے تیل استعمال ہوتا تھا یورپی ممالک نے اور بڑے طریقے نکال لی ہیں بجلی پردہ کرنے کے آپ دیکھیں کہ electric cars کتنا چلنا شروع ہو چکی ہے پاکستان میں بھی electric cars کو منگوایا جا رہا ہے سستی ہے ان فیکٹ تیل پر جو دنیا کا انحصار تھا اپنی energy کی needs کو پورا کرنے کیلئے وہ اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے لہٰذا انہوں نے کیا سوچا انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے جو شہزادے ہیں بعض سو انہوں نے آنا نہیں ہوتا ماشاءاللہ ان کے شوق بڑے عجیب و غریب قسم کے شوق ہوتے ہیں تو وہ جو اپنی sexual need کو پورا کرنے کیلئے یوں کہلے کہ عیاشی کرنے کیلئے سعودی شہزادے بیرون ملک جاتے تھے اور وہاں جا کر ڈالر خرچ کرتے تھے تو کیوں نہ ان کو سیکس تھیم پارک یہی بنا کر دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈالر ملک سے پرواز کر کے باہر جا رہا تھا وہ ملک میں رہے گا تو اس نظریے کے تحت ناظرین سعودی عرب میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ سیکس تھیم پارک بنایا جائے اور شہزادوں کو ما شاء اللہ بگڑے شہزادوں کو ہر وہ سہولت ہر طرح کی سہولت جو ان کو کسی ویسٹن سوسائٹی میں یا ملک میں ملتی ہے وہ یہاں پر پروائیڈ کی جائے اس سے کیا ہوگا ایک تو یہ شہزادے باہر جانے سے باز آئیں گے یہ یہی رہیں گے ملک کا ڈالر باہر نہیں جائے گا وہ بھی یہی رہے گا اور پھر جو بیرونے ملک سے آنے والے ٹورسٹ ہیں کیونکہ ان کے لیے جو اٹریکشن ٹورسم اٹریکشن ہے وہ نہ خانہ کا بہر نہ مدین ہے کیونکہ وہ تو ہماری عقیدت ہے اس سے ان کو اس سے کیا لگے وہ جب آئیں گے تو ان کے لیے جناب بلکل پرتائش قسم کا محول ہوگا وہ یہاں پہ عیاشی کریں گے وہ یہاں پہ خادمین حرمین شریفین کے پروگرامز کیا ہیں آگے مکہ مدینہ اور پھر اس پوری پاک سرزمین کیلئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا ہو سکے اگر آپ چاہیں تو آپ سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں دیجئے اجازت اللہ نکے پار موسیقی